جلہ یمنا نگر میں ایک بار پھر سے دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ یمنا نگر کے آمادلپور گاؤں کا جو نہر کا پول ہے میں وہاں پہان چکی ہوں اور بیتے ایک دن پہلے دوپہر کے سمیں تین لڑکے اس نہر کے پول کے پاس کنارے پر نہانے کے لیے آتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور گرمی سے چھٹکارہ پانے کے لیے وہ تین دوست نہر کے کنارے نہانے کے لیے جرور آتے ہیں لیکن تینوں کے تینوں نہر میں ڈوب جاتے ہیں جس میں سے ایک لڑکا جو دسویں ککشہ میں جو ہے وہ دسویں ککشہ کی پڑھائی کر رہا تھا لیکن دو دوست تو باہر آ جاتے ہیں ان کو باہر نکال لیا جاتا ہے لیکن تیسرا دوست جو دسویں ککشہ کی پڑھائی کر رہا تھا جس کا نام آشو بتایا جا رہا ہے وہ نہر کے اندر ہی ہے لیکن ایک دن پہلے جی ہاں چوبیس گھنٹے بیٹنے کو آئے لیکن اس آشو کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی آتا پتہ نہیں چل پایا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا جو بہاؤ ہے کتنا زیادہ تیز ہے پانی کی گہرائی کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں دسویں ککشہ کا وہ یوبک بتایا جرور جا رہا ہے لیکن رہنے والا امادلپور گاؤں کا ہے ایک دن پہلے دوپہر کے دھائی سے تین بجے کے قریب وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اسی نہر کے پول کے پاس نہانے کے لیے آتا ہے لیکن پتہ نہیں اس سمیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہو جاتا ہے لیکن نہر کے اندر ڈوب جاتے ہیں دو یوبکوں کو تو باہر نکال لیا جاتا ہے لیکن ایک یوبک ابھی بھی زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے کیا وہ یوبک مر چکا ہوگا کیا ہوا ہوگا اس یوبک کے ساتھ آخر کار ابھی تک کیوں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں پتا چل پائیا لیکن تمام آپ ایک بار دور تک تصویریں دیکھ سکتے ہیں تمام امادلپور گاؤں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سب یہاں پر پہانچے ہوئے ہیں لگاتار پرشاسن کے آگے گوہار لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے پرشاسن کی اور سے کوئی بھی سہیوگ نہیں کیا جا رہا تو ایک بار کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہے جان لیتے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام اخلاق ہے جی کتنے بجے کا معاملہ تھا دائی تین بجے کا معاملہ تھا جی جب سے وہ نا رہے تھے دوب گیا جی وہ کیسے ڈوبے وہ ناتے ہوئے ڈوبے جی ہمپر مطلب دو تو بچا لیا جی تین جنے تھے وہ دو بچا لیا جی دو کو کیسے بچایا وہ بھی رسطر اس سب پا کے بچایا جی ام نے تو عمر کتنی تھی تینوں کی پندہ سولہ سال کے اٹھارہ سال کے تھے جی اچھا ابھی دو ہیووک ٹھیک ہیں دو تھیک ہے جی ایک تو اسپطال میں ہی ہے ابھی رات اس کا پانی پونی کڑوایا جی گندہ پانی نکلا اس کے اندر سے اور ایک ٹھیک ہے ایک کا بھی پتہ نہیں ہے آشو پا نکلوانے کے لیے کوئی ریسکیوں وغیرہ شورو نہیں ہوا کچھ نہیں مجھلا جی کل بلائے تھے ہم نے رجیب کو تکھو رایا تھا جی کل انہوں نے ادھا پونہ گھنٹہ دیکھا جی وہ زیادہ دیر دیکھ نہیں پایا وہ چلا گیا تھا جی پھر چلی اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں بھئی یہ کیا نام ہے آپ کا روبان ہے جی کیا لگتی ہیں آپ ان تینوں کے بھائی تھا جی تینوں کا بھائی کیسے پتہ لگا کہ تینوں بھائی جو ہے نہر میں ڈوب گئے ہیں کس میں بھی ان کے ساتھ میں تھا جی ہی پہ نہرہ تھا جی میں بھی اچھا آپ دینہ ہا رہی تھے کیسے ہوا یہ سب بس وہ تینوں جنوں جانا جی وہاں پہ جانا ٹیپ کے ساتھ میں رہتے جی وہ ناتے ہوئے تو وہ تینوں جنوں جانا جی وہاں ڈوب گئے وہاں پہ جی تو میں نے دو کو دو نکال لیا جی وہ ایک رہ گیا جی ٹیپ کے ساتھ میں وہ نہیں لگتا جی پر وہ بچارہ نچھے ڈوب گیا جی وہ نچھے پانی میں تیزتا جی روکے گیا جی وہاں پہ وہ سیدھے ہی چلے گیا جی پولیس آئیوں کے پر پولیس بھی دو گھنٹے کے بعد ہی تھی جی پولیس بھی کیا کرتے جی فون کر کے دوہ ہم نے فون کیا جی گتہ گورہ بھی فون کیا جی وہ ہم نے تین بجے فون کیا جی وہ چھے بجے جی گتہ گورہ وہ بھی ہمارے پرسنل ہے مطلب جو ہمارے جانکار آ رہا ہے ہماری لی آج میں ہوں سرکار کی طرف سے کوئی آدمی نہیں آیا جی ابھی کیا لگ رہے مطلب ریس کے کب شروع ہوگا کچھ امید لگ رہی ہے آپ کو نا جی ابھی تو کوئی امید نہیں آج اب اس طرح کس طرح امید لگا لے جی پانی میں آج نہیں بولتی تو ہے آنی جی یہ تو پھر آپ کی ہے نا نہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا شہر کے اندر اتنی تینہ حادثی ہو رہے ہیں نہر کے کنارے جانے سے پھر بھی آپ لوگ یہاں پر نہانے کے لیے آرہے ہیں اس پہ میڈم مورک تا کس کی ہے میڈم جی مورک تا کس کی ہے مطلب تیرنا تو بہت آیا کرتا جس کے پاس میں کیا گوہار لگانا چاہیں گے آپ نے ہمیں بھولایا ہے یہاں پہ ہمارے دلئے لوگ آپ کی اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں برشاہ صاحب سے کیا گوہار لگانا چاہیں گے برشاہ صاحب سے یہی ہے جی ہمارے جیانا مدد کرے جی ہمارا ملنی راجی ہو سارے پریوار والے پرسان ہے جی اب جیانا جی ماری مدد کرے جی کوئی گوتک ہو رہا ہے جو کشتی وگرہ جو سارکار کی طرف سے ہمارے لیے سوید ہے آدمیوں کے لیے جی وہ ہمارے سے ملنی چاہیے جی اور بھی گاؤں کے لوگ ہیں بھائی ہاں جی سرکیانا میں آپ کا میرے نامی کبھال ہے جی کیا لگتے ہیں تینوں لڑکوں کے میرے لڑکی ہیں جی وہ بچی تھے ہمیں تو کوئی سیفدہی نہیں ملی رہی سارکار کی طرف سے ہم تو ایسے بٹکتے بھی رہے یہاں اور اگر کوئی امیر یاد میں ڈوب جاتا نہر میں یا پیسے والا ڈوب جاتا سارکار بہت کشتیاں بھی ڈیتی ہے اور بڑے بڑے ڈیتی ہے ہمارے کو کوئی سیفدہ ہی نہیں ہو لی مارے پاس تو کیا کریں کس کی کمی بتائیں گے کس کی کمی ہے کس کی کمی سامنے یہ تو کمی آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کس کی کمی ہے یہ تو آپ نے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سیفدہ کوئی نہیں ہو رہی ہے کہ کس کوئی ساخوں گے کیا لگتا ہے کچھ سنوائی ہوگی میرے کو تا لگتا ہے نہیں کونے سنوائی ہو رہی ہے مرزان ہی آئی آمہ اب تب تا ریے پانی اب تک تو کوئی سنوائی نہیں ہو کیا لگتا ہے وہ دوب چُکا ہوگا اب تک اب تک دوب چُکا ہوگا وہ پانی میں آشو آشو آکو بھی آجاتا کس طرح سے اس کے شب کو بھاہر نگلوائیں گے کہاں ہوگا وہ کہاں تک آگے بہت چکا ہوگا ہماری ڈیڈ بوٹی مل جائے سرکار کی مدد چیئے سرکاری سے مل جائے سرکاری سے مل جائے مطلب پبلک کے لئے سرکاری سے مل جائے سرکار نے دے رکھیا وہ مل لی جائے ہم کو اور سے بھی تو ملتی ہے ہماری سے کیوں نہیں مل لی جائے سرکاری سے مل جائے یمنہ نگر کے امادلپور گاؤں میں بیتے ایک دن پہلے کا یہ بہت بڑا معاملہ نکل کر سامنے آیا تھا دوستوں تین دوست جو نہر کے کنارے پول پر نہانے کے لئے آتے ہیں گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے راحت پانے کے لئے وہ نہر کے کنارے ضرور آئے نہر میں نہانے کے لئے اترے لیکن تینوں کی تینوں نہر میں ڈوب جاتے ہیں دو یوفکوں کے تو باہر نکالیا جاتا ہے لیکن آشو آشو جو ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے اتنے گھنٹے بیچ چکے ہیں پانی کا بہاہو تیز ہے گہرائی زیادہ ہے اس سے لوگوں کا کہنا ہے وہ مطلب اس کا بچنا تو مشکل ہے لیکن اس کے شف کو باہر نکلوانے کے لئے گوتا کھوروں کا اور پرشاسن کا گاؤں والے جو ہے لگاتار صحیحیوگ مانگتے نظر آ رہے ہیں دیکھتی ہیں کتنی جلدی موقع پر گوتا کھور پہنچتے ہیں پرشاسن پہنچتے ہیں کتنی جلدی ان کے دوارا ریسکیو شروع ہوتا اور کتنی جلدی آشو کا شف جو ہے وہ برامت کیا جاتا ہے آج کی ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ یمنا نگر کے آمادلپور نہر کے پاس کے پول سے میں لائیو جوڑی تھی پلیز اس خبر کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو جنرلیس مرپرت کے ساتھ یمنا نگر سے مدیب کر کے ریپورٹ